ہم شانتی آج پچیس چار دو ہزار چوبیس پچیس اپریل دو ہزار چوبیس میٹھے بابا کے مذر مولی کا مقصار میٹھے بچے یہ پرشوتم یگ ہی گیتہ اپیسوڈ ہے یہ پرشوتم یگ ہی گیتہ کا بابا کہتے ہیں اپیسوڈ ہے اس میں ہی تمہیں پرشات کر اتم پرشتات دیوتا بننا ہے یہ پرشوتم یگ یہ سنگم یگ گیتہ کا اپیسوڈ بابا کہتے ہیں یہاں پر سچی سچی گیتہ چل رہی ہے یہ بیناش کا سمیں چار اور بیناش جو اللہ بڑکی ہوئی ہے چار اور کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے اس سمیں پر ماتما شیف بابا سنگم پر آ کر جب ستیو کی عادی ہونے والی ہے اور اس کلیو کا بیناش سامنے کھڑا ہے ایسے سمیں میں بابا ہمیں گیتہ کا گیان دے رہے ہیں تو یہ بیناش یہ گیتہ اپیسوڈ چل رہا ہے اس میں ہی تمہیں پرشات کر اتم پرشتات دیوتا بننا ہے پرشن ہے کس ایک بات کا صدا دھیان رہے تو بیڑا پار ہو جائے گا اتر صدا دھیان رہے کہ ہمیں عشوری سنگ میں رہنا ہے کیا دھیان رہے ہمیں عشوری سنگ میں رہنا ہے تو بھی بیڑا پار ہو جائے گا اگر سنگ دوش میں آگئے کسی ایسے کا سنگ کر لیا تو سنشے آیا تو بیڑا بشے ساگر میں ڈوب جائے گا شیب بابا جو سمجھاتے ہیں اس میں بچوں کو جرہ بھی سنشے نہیں آنا چاہیے بابا تم بچوں کو آپ سمان پویتر اور نولشفل بنانے آئے ہیں شیب بابا کے سنگ میں رہنا ہے اگر تھوڑا سا بھی ہم اس گیان میں سنشے کرتے ہیں ارے یہ کس نے کہا یہ کیا کیا تو بابا کہتے ہیں تو پھر تمہاری بدھی بھٹک جائے گی شیب بابا تم بچوں کو اپنے سمان پویتر اور گیان بنانے آئے ہیں اسی لئے بابا کا ہی سنگ کرنا ہے دھانا کے لئے مخصار ہے پہلا نمبر جو بات بیٹ گئی اس کا چنتہ نہیں کرنا ہے اب تک جو بھی کچھ پڑا اسے بھولنا ہے بابا کہتے ہیں اب تک بھکپی مار میں تمہیں بہت کتھائیں آدھی پڑی ہیں اس کو بھول کر ایک شیب بابا جو بابا کا یہ گیان ہے اس کو سن کر اسے دھارن کرنا ہے اور اپنی برامر کل کو صدا یاد رکھنا ہے دوسرا پورا نشٹے بدھی ہو کر رہنا ہے کسی بھی بات میں سنشے نہیں اٹھانا ہے ڈاؤٹ نہیں کرنا ہے عشور یہ سنگ اور پڑائی کبھی نہیں چھوڑنی ایک بار بابا کے بن گئے تو ہمیں کوشش کر کے کبھی بھی پڑائی نہیں چھوڑنی ہے بردان ہے روحانی ماشک کی آکرشن میں آکرشت ہو میند سے مکت ہونے والے روحانی آشک بھو ماشک اپنے کھوئے ہوئے آشکوں کو دیکھ خوش ہوتے ہیں بابا جیسے مانا ہمارا ماشک ہے اور ہم بابا کے بچے اس کے آشک ہیں تو بابا کتنے جنووں کے بعد ہمیں ملتا ہے تو بابا ہم سب بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں روحانی آکرشن سے آکرشت ہو کر اپنے سچے ماشک کو پا لیا جان لیا پا لیا یتھاتھ ٹھکانے پر پہنچ گئے جب ایسے آشک آتما اس محبت کی لکیر کے اندر پہنچتی ہیں تو انیک پرکار کی میند سے چھوٹ جاتی ہیں کتنے سارے بچوں کا نبوہ ویسا ہے جب پہلی بار مدون گئے جب پہلی بار کسی برمکماری سینٹر پہ گئے اور وہ بہت روئے کیوں روئے نہیں پتا تو وہ آتما جب اس پرماتما کے ملن سے جب آتما تڑتی ہے جب آتما لگتا ہے کہ آج ہمیں یہاں کوئی مل گیا تو بہت سارے ایسے بابا کے بچے ہیں جن کا انبوہ ہے وہ آتمایں بہت روتی ہیں وہ بچے بہت روتے جب سینٹر جاتے ہیں تو ان کے یوں ہی آنسو آ جاتے ہیں وہ خوش سوچتے کہ ہم کیوں رو رہے ہیں اور رونے کے بعد جیسے بابا انہیں اپنا شب بابا انہیں اپنا بنا لیتا ہے تو جن میں جن مانتر کا جب پیار ہمارا بابا سے چھوٹا تھا وہ اس جنم میں ملا تو رونا چھوٹ جاتا ہے اب بابا کہتے ہیں ایسے آشک آتما اس محبت کی لکیر کے اندر پہنچتی ہیں تو انیک پرکار کی محنت چھوٹ جاتی ہے کیونکہ یہاں گیان ساغر کے سنہی کی لہریں شکتی کی لہریں سدا کے لیے ریفرش کر دیتی ہیں یہ ہے منورنجن کا بشیش اسثان ملنے کا اسثان آپ آشکوں کے لیے ماشک نے بنایا ہے سلوگن ہے ایک آمت باسی بننے کے ساتھ ساتھ ایک نامی اور اکانومی بنو ایک آمت باسی بننے کے ساتھ ساتھ ایک نامی اور اکانومی والے بنو ایک نامی بنا ایک شب بابا کی یاد میں رہنے والا ایک نامی مانا ہمیں وچت کرنی ہے کس کس چیز کی وچت کرنی ہے اپنے سنگ کلپوں کی اپنے باڑی کی ایسے وچت کرنی ہے وہی بولنا ہے جو ہمارے بابا کو پسند ہو وہی سوچنا ہے جو ہمارے بابا کو پسند ہو ایک نامی بھی بننا ہے آج کی مولی سے سامان کا بھیاس کریں گے میں ماسٹر صرف شکتیمان آتما ہوں اس سمیں جبکہ بابا نے کہا گیتہ کا اپیسور چلنا ہے گیتہ کا گیان بابا ہم سب بچوں کو دے رہے ہیں بناش دوالا چاروں اور بھڑکی ہوئی ہے تو ہم بابا کے بچوں کو بہت ابھیاس کرنا ہے شکتی سروب بننے کا تو میں ماسٹر صرف شکتیمان آتما ہوں اس سامان کو اپنے اندر تک اتار لینا ہے جتنا اس سامان کا ابھیاس کریں گے آتما اتنی شکتی شالی بنتی جائے گی تو ایک منٹ کلیر اس پر وطرتہ کے ساگر پرام پتہ ترماتمہ شب بابا کو یاد کریں گی ساتھ ہی ساتھ بابا نے ہم کو آج کیا بتایا بھرک رکھیں گے ہم اپنے مند کے سنکل پر کو چیک کریں گے کہ ہمارا سنگ ایک عشوری ایسے ہے بھلے ہی ہم سب کے سامنے بات چیت کر رہے ہیں لیکن بدھی کا سنگ ہمارا پرماتما سے جڑا رہے ہیں میں ماسٹر صرف شکتیمان شب بابا کے ساتھ کمبائنڈ ہوں شانتی کے ساگر شب بابا سے شانتی کی کرنے نکل کر مجاتما میں سما رہی ہیں اور مجھ سے ہو کر چارور پھیل لیں چارور کا بھائیو منڈل شانتی سے بھر گیا چارور کا بھائیو منڈل شانت اور پویتر بنتا جا رہا ہے میرے سمبند سمپرک میں آنے والی سبھی آتمایں شانتی کی گہن نبھوتی کر رہے ہیں شانتی کے ساگر برماتما شب بابا سے کمبائنڈ ہو کر اس سرسٹی کے کر کر کو شانتی کی شکتی سے بھرپور کر رہی ہوں اس سنسار سے نفرت ارشا دیش سمس بکار شانت ہوتے جا رہے ہیں تناؤں سے بھری آتمایں ڈپریشن سے بھری آتمایں بھے سے بھری آتمایں چنتاؤں سے بھری آتماوں کے من شانتی سے بھری آتمایں